سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر چوبیس اس آیت سے پتا چلتا اللہ کے سوا کوئی گناہوں سے ہم کو بچا نہیں سکتا اللہ فرماتا ہے اور اس کی طرف بڑھی کون وہ زولیخہ اس کے طرف بڑھی جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس کے طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کے طرف بڑھتا اگر اپنے رب کے برحان کو نہ دیکھ لیتا وہ یوسف علیہ السلام کے طرف بڑھی اور یوسف بھی بڑھ جاتا اگر وہ رب کے طرف سے ایک نشانی نہ دیکھ لیتا تو پتا چلال اللہ تعالی ہی ہے تو انسانوں کو گناہ سمجھ تو دعا کرے اللہ مجھے گناہ سمجھ ایک عالمی دین تھے ان کو ایک عورت نے بلایا کچھ مجھے مسئلہ پوچھنا دی نہیں اور گھر میں اندر آنے کے بعد دروازہ بن کر لیا اور اس کا ارادہ برائی کرتا اب یہ فس گئے کہا برائی کرو نہیں تو میں پورے شہر میں بولوں گی تم میرا ریب کرنے آئے یا تو زینات یہ بڑے درگ ہیں لیکن اللہ نے حکمت دی جب اللہ سے انسان درتا ہے دعایں کرتا ہے تو انہوں نے دعا کیا اللہ میں کیا کرے ایک طرف میرا علم دعو پہ میری عزت دعو پہ لگ جائیں گی اگر یہ ایسا کر دیں گی تو دوسری طرف میں اس سے زینا نہیں کر سکتا ہوں تو کہا ایک اللہ نے پھر ان کو حکمت ہو جائی کہا کہ بس مجھے تھوڑا سا موقع دو میں بیت الخلا جا کے آنے تھا اس نے کہا چلے جاؤ وہ ٹوائلٹ میں گئے اور پرانے زمانے کے ٹوائلٹ کیسے ہو جاتا تھا آپ کو معلوم ہے نا وہ ایسے فلش فلش نہیں ہوتے تھے وہ نیچے ہوتا تھا پھر وہ گندگی بہار کی نالی میں گرتی تھی معلوم ہے آپ پردے لگے بھی ہوتے تھے کسی کو زمانہ یاد ہو گاؤں میں آج بھی ہوتا ہے وہ تھا جس میں غلازت ہوتی ہی تھوڑی بہت وہ وہاں گئے اور پوری غلازت لی اور پورے آنگ پہ مل لیا اور باہر نکل کے آگے آپ مجھ کو اتنی گھینہ ہی دیکھیں کہ پہ کھانے میں لگ پہ نکلو بلے ہاں سے گھر سکا دیکھو اللہ تعالی نے بچا لیا نا بچا لیا نا تو بس دعا کرنے کے بعد اللہ تو اللہ سے دعا کی جیسا یوسف علیہ السلام کا اللہ نے دکھا دعا کی جیسا اللہ مجھے کرنا ہے اور بیل آرکن نمائے ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئی دیس کو سرچ کریں جزاکر لہ